پہلا سوال میں فضل آمان رہی ہے کہ آپ کیا ایم آئی سی سے ساتھ رابطے رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ ایم آئی سی سے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پر کر رہے تھے اور کیا بات چیتاب کر رہے تھے قوم کو آپ اس کا جواب دیں قوم کو واضح کریں یہ دوسری بات کہ انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں آپ کا رجمعیت علماء اسلام ہند کا جواب کا ایزیٹر ڈیریکٹر ہے مانا محمود احمد مدنی وہ بھی موجود تھا آپ کو ایم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی کیا بات ڈسکاس ہوئی اور میٹنگ کیوں کیا آپ نے جیسا کی ابھی آپ نے سنا پاکیتان کے کندری سرکار کے منتری سری گنڈا پور نے اپنے دیش کے سبھی ایگارہ بیرودھی پاٹیوں کے سنجکت مورچا کے چیئرمن مولانا فضل رحمان پر ایک گمبھیر آروپ لگایا ہے کہ ان کا سمبرک بھارت کے راشتری سرکچہ سالاکار اجیت ڈوبھال سے ہے کچھ اسی پرکار کا آروپ کچھ دنوں پہلے پاکیتان کے تین بار کے پردھان منتری نواز صلیف پر بھی لگایا گیا تھا ویسے تو بھارت اور پاکیتان ایک دوسرے پر الجام لگاتے رہتے ہیں پر اب کی بار کا الجام کچھ گمبھیر قسم کا لگتا ہے کارن جس بکتی پر آروپ لگایا گیا ہے وہ بھارت بیرودھی محیم کے لیے جانے جاتے ہیں اسی کارن وہے لمبے سمیتہ کاسمیر کا مدے پر بھارت بیرودھی محیم کاسمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں اور ان کی گنتی ایک کٹربادی مسلم نیتا کے روپ میں ہوتی ہے اسی کارن برطمان میں سبھی اگارہ بیرودھی پارٹیوں نے ان کو اپنا چیئرمن بنائے ہیں کیا ساری کی ساری پاکیتان بیرودھی پارٹیاں بھارت کے ہی سارے پر کارک کر رہی ہیں پاکیتان کے منطری دورہ بھارت پر لگائے گا الجام کتنا سچ ہیں ان سب کی پرکال ہم اس ویڈیو کے ہند میں کریں گے اس کے پہلے پاکیتان میڈیا میں اس بندو پر کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں سکرم صاحب الزام لگانا بہت آسان ثابت کرنا بڑا مشکل کا روائی کرنی شایئے مجھے تو کل بہت دکھوا اس پریس کانفرنس کے ساتھ آپ دیکھئے انہوں نے ایک دو باتیں کی جو خطرناک ہیں یا پھر افسوسناک ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا جو ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں وہ جاسوس ہیں وہ غدار ہیں اور وہ سیکٹیرین ازم میں ملمس ہیں یہ ایسی چیزیں اور صرف وہ یہاں پر نہیں رکے انہوں نے دو غیر ملکی جاسوسی اداروں کا نام بھی لے لیا ایک تو بھارت کی ایجنسی کا انہوں نے نام لیا روکا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے برطانیہ کی ایجنسی ایمائی سکس کا بھی نام لے لیا برطانیہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں کہ ان کے بھی وہ ایجنٹ ہیں اب مجھے پتہ نہیں ایمائی سکس جو ہے وہ کس طریقے سے علی امین گنڈاپور کو آ کے رپورٹ کرتی ہے کیونکہ ان کی اور مالانا کی کانسٹیچونسی ایک ہے تو ایمائی سکس مناسب سمجھتی ہے کہ اپنے اندرونی جو واقعات اور معاملات ہیں وہ آ کے گنڈاپور صاحب کو بتائیں دیکھیں یہ کس طرح کی بات ہے یہ الزام کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے اور اگر کسی اس الزام میں صداقت ہے تو کس طریقے سے حکومت یہاں پر رکھ سکتی ہے کیابنٹ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹہ پاکستان کہہ چکی ہے کہ کیابنٹ ہی حکومت ہوتی ہے وزیراعظم حکومت نہیں ہوتے تو حکومت اگر اتنا بڑا الزام لگاتی ہے یا تو ثابت کریں یا پھر ان دونوں وزراء کو سیک کرنا چاہیے جو علی امین گرڈاپور ہیں تو وہ کیابنٹ کے میمبر اور گورنمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے ایک چیز کہی ہے انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب جواب دیں اگر فضل الرحمان صاحب جواب نہیں دیتے تو پھر اس کے اوپر کمپلیٹ ریجسٹر کرائیں تمام چیزیں جو انہوں گئی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اگر انویسٹیگیشن میں چیزیں پروو ہوتی ہیں تو تب ہی وہ سزا کی طرف جائیں گے فیلال تو وہ ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں جو علی امین گرڈاپور نے کہی ہیں اب وہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے پروو پوجود ہیں آپ نہیں کریں گے تو پھر ایسی بیوقوفی کا فائدہ کوئی نہیں جسے گورنمنٹ ویک پر چلے جائے اور اس کے پر کاروائی بھی آگے نہ چلے کریں انویسٹیگیشن اگر پروو ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہے تو پھر ساہر ہے کہ بیک لائش تو اس کا آئے گا اور وہ بیک لائش کرنا امین گرڈاپور پہ نہیں آئے گا بیک لائش ہے وہ حکومت کیوں پر آئے گا آسل میں جب مولانا کوئی گیم بناتے ہیں پہلے بھی وہ جب مارچ کر رہے تھے تو اس وقت نیپ بھی ایکٹیف تھا ان کے خلاف جس طرح مولانا نے ایکشن لیا اشارہ دیا اور اکرم درانی صاحب کو بھی بلایا جا رہا تھا پھر ان کے جتھا فورس بھی نظر آ گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ ان کو دہشتگرد قرار دے دیا جائے گا پھر ان سے مذاکرات ہو گئے چودریوں گھر میں وہ چلے گئے ایک سال خاموش رہے ایک سال نحب بھی خاموش رہے اب پھر پی ڈی ام مترک ہو گئی ہے یہ ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دینے سے کچھ کریں گے کیا میرا جواب یہ ہے کہ تاربائی بلکل نہیں ہونی اپنے پریس کانفرنس میں پاکیتان کے کیندری منتری امیر گنڈاپور نے یہ تو اسپس نہیں کیا ہے کہ مولانا فجر رامان کی بھارت کے راستی سرکچہ سلاکار عجید ڈوبھال سے کہاں ملاقات ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی پر جس پریشتی بھوئی میں انہوں نے بات کہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ماملہ قریب ایک سال پورانا ہے اب سوال اُڑتا ہے کہ یہ راج انہوں نے اتنے دینوں سے کہاں چھپا کر رکھا تھا پہلے کیوں نہیں اُجاگر کیا دوسرا کیا اس پرکار کی خوپیا ملاقاتیں ایسے ہوتی ہیں جس کی خبر سب کو ہو جائے تیسرا بھارت پاکیتان کے لوگوں کا ایک دوسرے دیش میں آنے جانے پر اتنا پرتبند ہے پھر ملاقات تو سمبھوتو تیسرے دیش میں ہی سمبھو ہے کیا اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہے ان سارے تتھوں کو اگر ایک ساتھ جوڑ کر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکیتان کے منتری کا جو الجام لگایا گیا ہے بھارت پر اور اپنے دیش کے بیرودی دل کے نیتا مولانا فجر رہمان پر یا بلکل بھنیاد منگڑن تھے پاکیتان کی راجنیت میں ہمیشہ سے یہ پرمپرہ رہی ہے کہ اگر کسی بیکتی کو ڈس کریڈٹ کرنا ہو تو سیدھا سا فارمولا ہے اس کا نام بھارت کے کسی بیکتی سے یا بھارت کی خوپی ایجنسی رو سے جوڑ دیا جائے پر اب یہ فارمولا پورانا ہوتا دکھ رہا ہے اس لیے میڈیا میں اس پر ابیشواس جتایا جا رہا ہے یہاں بات صحیح ہے کہ کوئی بھی آتنگوادی گھٹنا ہوتی تھی تو دونوں دیش ایک دوسرے پر الجام لگاتے آئے ہیں پر اب پاکیتان میں یہ الجام 83 کا چلنگ کو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے پاکیتان FATF میں گیا تو بھارت پاکیتان کا سیپیک پورا نہیں ہو رہا ہے تو بھارت پاکیتان کا سعودی عربیہ سہیت ان ارب دسوں سے سماندھ خراب ہو رہا ہے تو بھارت یہ وہی پاکیتان کے لوگوں کو بیسا نہیں دے رہا ہے تو بھارت پاکیتان کو امریکہ بھاو نہیں دے رہا ہے تو بھارت یہ لسٹ بہت لنبی ہے جس میں ایک اور نام جڑ گیا ہے وہ ہے پاکیتان کے برودھی دلو کنیتا فجل ڈھمان کا جو بھارت کے اسارے پر کام کر رہے ہیں بھارت کو اس مہماری سے اتپن اپنے ہی دیش میں اتنی سمسیاں ہیں اور اوپر سے چین سے سیما پرتناؤ کہ بھارت کو پھرست ہی نہیں کہ دوسرے دیشوں کے ماملے میں ٹانگڑ آئے پاکیتان کو چاہیے کہ اپنی دیش کی سمسیاں کو سمدھان کرے اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بھیتر جھانکے اور اپنی بیوستہ کو ٹھیک کرے نہ کہ بھارت پر ایلجام لگائے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے